اسلام علیکم جی خبر کے خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میری دعا ہے کہ آج کا دن آپ کے لئے بہت اچھا دنوں زندگی سے بھرپور خوشیوں سے اور کامیہ ہوئے سبھرپور دنوں پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کی اخبارات نے کس طرح پاکستان کے اور انٹرنیشنل ایشیوز کو کور کیا یہ دیکھتے ہیں پھر پروگرام کی دفعاتیں ملک بھر میں یوم دفعہ کی تقریبات جی ایچ کیو میں یوم شہدہ پر صدر اور آرمی چیف کا خطاب پاکستانی اخبارات کی سرخیوں کی زینت روزدامہ نوائے وقت نے سپاسالار جمہوریت سے متعلق بیان کو اہمیت دی جمہوریت میں پاکستان کی مضبوطی اور بقا جرنل باجوا روزدامہ جنگ نے بھی پاک فوج کے سربراہ کے خطاب کو اپنے انداز میں ٹاپ سٹوری کی طور پر لیا آئین کی پاسداری سب پر لازم ہمارا اور عوام کا رشتہ دشمن کے خلاف دھال آرمی چیف روزدامہ ایکسپریس نے آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا کے دبنگ خطاب کو نمائیں جگہ دی ریاست کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے آرمی چیف روزدامہ دنیا کی لیڈ سٹوری ہے انتشار پھیلانے والوں کے ساتھ سختی انتہا پسندی کی اب کوئی گنجائش نہیں آرمی چیف روزدامہ پاکستان نے صدر مملکت آرف علوی اور آرمی چیف کے بیانات کو سرخی نشایہ کیا افغان ایشو پر دنیا آج پاکستان کا موقف تسلیم کر رہی ہے آرف علوی دشمن آزمانہ چاہتا ہے پاکستان کے انگریزی اخبارات میں بھی یوم شہدہ کی پروکار تقریب کو نمائیں طور پر شائع کیا گیا ڈیلی ٹائمز کی ٹاپ سٹوری ہے دی نیوز نے سپاہ سالار کے خطاب کے اس جملے کی سرخی لگائی ہے ایکسریس ٹریبیون کی لیڈ سٹوری ہے دون اخبار نے سرد مملکت ڈاکٹر آرف علوی اور آرمی چیف کے بیانات کی سرخی لگائی ہے دی نیشن نے وزیراعظم عمران خان کے بیان کو لیڈ سٹوری میں شائع کیا پی ایم سیز کرپٹ ڈانٹ وانٹ اسٹیبلشمنٹ آف رول آف لا انکنٹری یہ دیکھا آپ نے کہ ہمارے قومی اخبارات نے کس طرح گزشتہ روز کو کور کیا میں چاروں کے پروگرام کا رن ڈاؤن آپ کے ساتھ شیئر کرلوں اور اس کے بعد پروگرام کی طرف چلتے ہیں جی ایش کیو میں یوم شہدہ کی تقریب آرمی چیف کا دبنگ خطاب افغانستان کا چیلنج اور عالمی قوتوں کی ذمہ داری پنجاب میں نئی بلدیاتی نظام کا خاکہ تیار میڈی ایڈویلپمنٹ آتھارٹی وزیر اطلاعات کے ساتھ صحافتی تنظیموں کے رابطے آج کے پروگرام میں روزنامہ دین نیوز کا اداریہ شامل ہے اور روزنامہ دنیا میں سے ہم نے خرشید ندیم صاحب کا کالم جو ہے وہ گفتگو کے لیے لیا ہے اور رمیز راجہ کیامت مزبا اور وقار یونوس فارق ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے لیے ٹیم کا اعلان ٹاپ ٹرینڈ پہ بھی گفتگو کریں گے کہ گزشتہ روز ٹاپ ٹرینڈ کیا رہا آئیس پہ بات کریں گے ناظرین ہمارے پروگرام کا جو ایک مسلس ہے وہ یہ تھی کہ میں سلمان عابد اور شفیق عوان صاحب یہ تین ہماری ایک مسلس تھی لیکن شفیق صاحب کی طبیعت کو ناساز ہے تو وہ پروگرام میں آج نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے تندرستی دے ہماری دعا ہے کہ وہ جلدی سے صحتیاب ہو کے پروگرام کا حصہ بنے آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان کا میرا بڑا دلچسپ تعلق ہے کہ ہم نے انیس سو نوے میں دونوں نے کٹھے جنرلزم آغاز تو نہیں کٹھے تھے اور کافی ینگ تھے لیکن خالد کے یوم صاحب اب ما شاء اللہ تیس بتیس سال کے وہ دور سے گزرنے کے بعد خاصہ ان کے اندر تبدیلی آئی ہے خالد صاحب السلام علیکم دی والاکہ السلام خائز صاحب ویلکم ٹو دا شو آپ ہمارے شو کا حصہ ہے بہت شکریہ رانہ صاحب آپ نے موقع دیا اور پرانی یاد جو ہے وہ وہ بھی تازہ کر دی کیونکہ ہماری جو جنرلزم تھی اس میں جو خوشحالی آئی تھی وہ ہمیں یاد ہے کہ انیس سو نوے میں جب پاکستان اخبار آیا تھا بلکل بلکل تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے سلمان آپ کو مزے کی بات بتا ہوں خالد ریپورٹنگ میں تھا میں نیز روم میں تھا اور میں انٹرنیٹ ٹرینی تھا تو وہاں تیاری اشار ہے لیکن وہ چونکہ جمدی سولندے مو تکھیوں دینے تو خالد قیوم کی خبر جو تھی اس میں جان ہوتی تھی آغاز میں ہی ہم ڈیکس پہ تھے ہماری بھی ذرا تھوڑی سی وہ تھی اور اس کے بعد چل سو چل خالد کہیں میں کہیں اور اب دیکھیں کہ پھر قسمت نے کٹھا کر لیا آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کل جو جو میں شہدہ کی تقریب ہوئی اس میں آرمی چیف صاحب نے بڑا بہت ساری چیزوں پر کلیر گفتگو کی اچھا ایک تو انہوں نے کہا جی جو انترشار پھیلانے والے ہیں ہم ان کے ساتھ سختی سے نپٹیں گے ابھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے پھر آرمی چیف نے بڑی کلیر کہا کہ افغانستان کا چیلنج جو ہے وہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں ٹھیک ہے اور پھر ایک بڑی جو زبردست بات ہے وہ یہ کہ آئین کی پاسداری وہ سب پہ لازم ہے تمام قوتوں کے اوپر وہ ادارے ہو وہ سیاستدان ہو کوئی بھی ہو ایون یہ کہ اپوزیشن کو ہو کیونکہ آئین جو ہے وہ تو سب کے لیے بنا ہوا ہے میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے آغاز کروں بلکہ خالی صاحب چونکہ ہمارے آج پہلے دن ہے تو خالی صاحب سے مچاہ رہا تھا خالی صاحب بڑا کلیر میسیج آرمی چیف کا اور صدر مملکت جناب علوی صاحب کا بھی جو خطاب ہے اس میں بھی انہوں نے بڑا کلیر لی کہا کہ دنیا کشمیر کے حوالے سے بات کو سمجھے پاکستان کی اور پاکستان کے ساتھ اب دنیا ملنا شروع ہو گئی ہے اچھا دیکھئے جنرل باجوہ صاحب نے اپنے خطاب میں خاص طور پر جو ریاست کا جو بیانیاں ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر ظہار خیال کیا ہے اور خاص طور پر انتحاب سندی فرقواریت لسانیت اور ریاست کو جو دوسرے خطرات ہیں اس وقت اس حوالے سے پوری برپور طریقے سے انہوں نے اس پر کھل کر بات کی بلکہ اس خطے پر بھی جو ہے انہوں نے بارت کشمیر اور افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پر بھی اظہار خیال کیا اور کشمیر کے معاملے پر جنرل باجوہ صاحب نے کھل کر بات کی کہ ہم پانچ اگست کا جو اقدام ہے بارتی حکومت کا اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں تسلیم نہیں کرتے اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ قوم متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ حل ہونا چاہیے اور دوسرا افغانستان کے بارے میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ یہ موقع ہے ایک تو پاکستان اس وقت افغانستان کو تنہا کسی صورت نہیں چھوڑے گا بلکل ٹھیک اور دوسرا دنیا کو بھی قوام عالم کو بھی اس وقت افغانستان کے اندر امن کے لیے اور اس وقت جبکہ ایک موقع پیدا ہوا ہے غیر ملکی انخلاق کے بعد تو افغانستان میں امن کے لیے جو غیر ملکی اور بین القوامی طاقتیں ہیں ان کو بھی افغانستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے بلکل ٹھیک سلمان جو میں دوسرا پہلو تھا تقریر کا میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ انہوں کی ایک تو کہا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ملک دشمن اناثر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اب اس کو لنک کر رہا ہوں میں جو انہوں نے یہ کہا نا کہ تنقید براہ تنقید نفرت ادم بردار جیسے روئیوں کی حوصلہ شکریہ کرنی ہوگی وہ بارہا کہہ چکے ہیں فیفت جنریشن وار کی تب بی آرمی چیف کہہ چکے ہیں اور یہ جملہ جو ہے کہ کچھ لوگ ملک دشمن اناثر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں بڑا کلیرلی اس ریاست کو پتا ہے کہ کون لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں سار صاحب جو پاکستان کے داخلی مسائل ہے نا اس کی انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے اور کہا ہے کہ جو ہمارے انٹرنل چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے قومی سلامتی اور قومی سیکیریوٹی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے اچھا وہ کون لوگ ہیں وہ لوگ وہی ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے کانٹیکس میں ایسا نیریٹیب بیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پاکستان کی ریاست کے اگینسٹ ہوتا ہے اچھا اس میں ہمارے ہاں کچھ پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہیں کچھ ریلیجیس فیکٹرز بھی ہیں کچھ کالیدم تنظیمیں بھی ہیں کچھ ہمارے یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی وار ہے فیف جنریشن وار ہے اس کے کانٹیکس میں ہے اور وہ استعمال ہو رہے ہیں مختلف ملکوں کے کانٹیکس میں اچھا اس میں جو ایک دو باتیں اور انہوں نے کی ہے ایک تو یہ کہ امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے یہ ہندوستان کے تناظر میں کہ ہم بہتر تعلقات چاہتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امن ہماری کمزوری ہے تو ایسی نہیں ہے ہم اپنے دفاعی کانٹیکس میں بڑے مضبوط ہیں اور ایک بات انہوں نے کی کہ دیکھئے قوم کی حمایت کے بغیر فوج کی اہمیت نہیں ہے آج اگر ہم اپنے داخلی چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قوم ہمارے پیچھے کر رہے ہیں اور فوج کا کھڑا ہونا اور قوم کا ان کے ساتھ جڑنا یہ بنیادی طور پر اس وقت ہماری دفاعی حکمت عملی کو تقاضی کرتا ہے اور یہ جو کچھ اخوانستان کے کانٹیکس میں ہوا ہے دیکھئے انہوں نے انشارہ کیا ہے ایک مضبوط فوج اور اگر پیچھے قوم نہ ہو تو وہ پیچھے کام نہیں آت پاک پورس کے ہاتھی بن گئے اس لیے آپ کا درمیان ایک ریلیشنشپ ہے عوام کا اور فوج کا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ جو انتہا پسندی کے کانٹیکس میں انہوں نے کہا جانا کہ اس نیریٹیب پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا ریاست کے اندر رہتے ہوئے کوئی نئی ریاست نہیں بنا سکے گا طاقت کا استعمال نہیں کر سکے گا اسلے کا استعمال نہیں کر سکے گا اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اپنے انٹرنل کانٹیکس میں ڈاکٹر ہومہ بکائی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں خارجہ امور کی ماہر ہیں اور بڑا ایک ویجن ہے ہاں جی بڑا ویجن ہے ڈاکٹر صاحبہ اسلام علیکم جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے افغانستان کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا اور آرمی چیز صاحب نے جو کل گفتگو کی اس پہ بھی آپ کی رائے لوں گا لیکن ایک رپورٹ ہے میں وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی وہ رپورٹ جو ہیں ہمارے ساتھ دیکھیں جی طالبان نے پنشیر پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا ترجمان طالبان کے مطابق سابق نائب افغان صدر امراللہ صاحب افغانستان سے فرار ہو گئے وادی پنشیر کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے زبیلہ مجاہد کا کہنا تھا طالبان مذاکرات چاہتے تھے لیکن مضاحمتی محاذ نے منفی جواب دیئے جس کے باعث لڑائی کی نوبت پیش آئی زبیلہ مجاہد کا کہنا تھا کہ وادی پنشیر پر کنٹرول حاصل کرنے کے دوران شہدیوں کی ہلاکتیں نہیں ہوئی پنشیر میں جلد انٹرنیٹ اور بجلی بحال ہو جائے گی دوسری طرف ترجمان طالبان نے کہا کہ افغانستان سی پیک میں شمولیت کا ہاں ہے جبکہ پاکستان کی ہر قسم کی تشویش کو دور کیا جائے گا ترجمان افغان طالبان نے دہشتگردی اور سلامتی سے مطالق پاکستان کی تشویش کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو جن معاملات پر تشویش ہے انہیں دور کیا جائے گا افغانستان کی سرزمین پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے زبیلہ مجاہد نے کرغزستان، افغانستان، تاجکستان اور پاکستان کے درمیان چار ملکی بجلی کے منصوبے کاسا کو بھی تکمیل تک پہنچانے کے عظم کا اظہار کیا ڈاکٹ صاحبہ آپ نے بھی کل یقینا زبیلہ مجاہد صاحب کی گفتگو سنی ہوگی میں نے ایک بڑی انہوں نے جو کل کی گفتگو میں پاکستان کے حوالے سے جو کہا ہے پنشیر کو نہیں میں ابھی آپ سے ڈسکس کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کل انہوں نے بڑے کلیر انداز میں سی پیک کی بات کی کاسا منصوبے کی بات کی یعنی لگتا ہے کہ تالبان جو ہیں وہ ایک بڑا ویجن لے کے آئے ہیں وہ اس طرح کے مسائل میں نہیں ہے کہ ادھر بٹھا کے کوڑے مار دو یا یوں کر دو یا یوں کر دو سویمنگ پول بھی کھل گئے عوام کے لیے تو آپ سمجھ لیے کہ ایک نئے ویجن کے ساتھ تالبان سامنے آ رہے ہیں اور یہی وہ ویجن ہے جو اقوام عالم کے ساتھ ان کو برابر کھڑا کر سکتا ہے جی میرے خیال ہے کہ تالبان دھوڑ انہوں نے آنے کے بعد اور جس طرح انہوں نے اکچر اف پاوت تو وہاں پر آپ کو سیاسی تطور نظر آتا ہے اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ بیس سال میں تالبان جو ہیں وہ بہت تبدیل ہیں اگر تالبان تبدیل نہ ہوتے یا اس رویے کو روا نہ رکھیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ اگر آرکتان میں اپنی حکومت بنا پائیں گے یہ اگر آنستان میں اپنی وائبلٹی بھی پائیں گے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے بیس سال میں اگر آنستان بھی بہت تبدیل ہوا اور اپنے تالبان سے یہ صرف کیاپٹر آف پاور ساتھی نہیں ہے جو مجھٹمسی اور ریکیگریشن کو سیدھ کر رہے ہیں اور اسی لیے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور اپنے لوگ کو ایسی انٹرنیشن کر رہے ہیں جہاں ان کو ریکیگریشن بھی ملے اور مجھٹمسی نہیں ملے صرف فوق بلدوتے پر وہ تالبان اس وقت اخوانستان پر قابض نہیں ہوتا چاہتے اور میرا خانے کے لیے بہت خوش آئند بات اچھا ڈاکٹر صاحبہ میں سلمان عابد بول رہا ہوں یہ بتائیے کہ یہ جو دائش کا جو خطرہ ہے اس وقت اور ایک بڑے عالمی خطرے کے طور پر امریکہ بھی اس کو پیش کر رہا ہے اور تالبان بھی اس کے بارے میں کافی سنسٹیف نظر آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں دائش جو ہے وہ اخوانستان کے اندر ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے اور اگر وہ خطرہ ثابت ہوگی تو کیا تالبان اس سے نمٹ سکیں گے لیکن تالبان جو ہیں انہوں نے اب تک تو اپنے جتنے چالنجز ہیں بشمول پنشی اس کو قابو کیا ہے اور آئی ایس آئیس پرہا سے سکال اور مضبوط نہیں ہے جس طرح کہ وہ اس کی یاد ہے یا ایران تو پہلی بات کیلئے کہ تالبان اس سے دیس پار سگنل کا شروع آئی ایس آئیس سے دلے ہیں اب میرا حیال ہے کہ دوبارہ ملائیے ڈاکٹ صاحبہ کو اور ہم بات کرتے ہیں اچھے جیسے ابھی سلمان نے بات کی آئی ایس آئیس آئیس کے حوالے سے ابھی نا ایک میں نے بیان ان کا سینٹر ہیں ان کا پڑھ رہا تھا وہ امریکن سینٹر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ ہمیں سینٹر لینز گراہم انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو واپس جانا پڑے افغانستان میں اور میں پہلے دن سے ایک تھیری اپنی لے کے چل رہا ہوں کہ جیسے ہی وہ گیا امریکہ بیس سال امریکہ وہاں رہا اور کچھ نہیں ہوا لیکن جیسے ہی وہ نکلا دائش کا وجود آ گیا اور اس نے بلاسٹ کر دیا اور امریکہ نے بھی کہا ہم اس کے خلاف کاروائی کریں گے یہ وہ اب سینٹر لینزے کی جو گراہم کی جو بات ہے وہ سامنے آگئی تو کیا دائش کا وجود اس لیے رکھا گیا ہے کہ امریکہ ایک جواز رکھنا چاہتا ہے افغانستان میں واپسی کا دیکھئے رانا صاحب اصل بات یہ ہے کہ ابھی افغانستان کے اندر جو حکومت سازی کا عمل ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سمیت پوری دنیا کا اس وقت جو افغان طالبان ہیں ان کی قیادت پر ایک دباؤ ہے ایک پریشر ہے کہ ایسی حکومت افغانستان کے اندر تشکیل دی جائے جس میں افغانستان کے تمام دڑے اور تمام گروپ جو ہیں ان کی اس میں نمائندگی ہو اور دیکھئے کہ جس طرح کہ امریکہ کی طرف سے دائش کے حوالے سے خدشات کا اظہار ہو رہا ہے اسی طرح اسی نویت کے پاکستان کی طرف سے جو پاکستان کے سرحدی علاقوں میں جو دماغے ہو رہے ہیں جو دیشتگردی ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی خدشات حکومت پاکستان نے بھی طالبان کی قیادت کو اس سے اگاہ کیا ہے لیکن جب تک وہاں پر ایک مضبوط حکومتی دانچہ وجود میں نہیں آئے گا اس وقت تک یہ خدشات جو ہے برکرہ آدمی کفتوں کے یہ دور نہیں ہو سکے ہو سکیں گے اور جب یہ حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جائے گا تو پھر وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ بھی اچھے اور مضبوط تعلقات جو ہیں وہ استوار کر سکیں گے اور وہ عملی طور پر جو دیشتگرد تنظیمیں ہیں یا ان کے جو افراد ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی لے سکیں سلمان درکس صاحب لائن پہ ہے میں چاہ رہا ہوں آپ سوال کر لیں اس کے بعد میں اگلے ٹاپک کتب جاؤں گا جی ڈاکس صاحبہ یہ بتائیے جو میں نے آپ سے پوچھا تھا اب خاص طور پر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طالبان جو ہیں وہ برسر اقتدار تو آگے ہیں یہ جو عالمی قوتوں کے ساتھ ان کے تعلقات کا بننے کا عمل ہے اور چین کے ساتھ بھی وہ بات کر رہے ہیں بھارت کو بھی کہہ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ بھی جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں جو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی ہے وہ طالبان حاصل کر سکیں گے میرے خیال ہے کہ اسے رکاوٹ سے طالبان صود بھر سکتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل سمیریٹی جو ہے وہ صرف سکتیسیزم کا اندھار کر رہے ہیں طالبان کی کیپٹر کو ریجیٹ نہیں کر رہے ہیں اور بھرٹن میں بھی یہ کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں ریکنیشن کے قوالے سے سکوڑا سا سکتیسیزم ہے تو آلیڈی اگر آپ دیکھیں تو قطر، چائنا، ٹرکی، قرآن پاکستان، جارمنی اور دیگر دیوریٹن ملکوں کی طرح سے ریجیکشن نہیں ہے کیسے ایک ایک تیسیزم ہے بلکہ میں سمجھتیں کہ چائنا نے تو دی سیکسیزم دی ہے طالبان سب کو انگیج کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت کو جو اخوانستان کا ایکنومک پötنشل ہے اس کو انٹرناشنل کمیسٹی کے سامنے کر رہے ہیں اور یہ وطلس ہے امریکہ کے ساتھ جول کے تعلقات میں اس سے کیونکہ امریکہ خود امن قائد کرنا چاہتا تھا وہ ہم یہاں طالبان اپن قائد کر کے دے رہے ہیں اور پھر آپ کو معاشی جی بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاک صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا سلمان صاحب دنیا میں جو کالم خرشید ندیم صاحب کا چھپا ہے وہ بھی دائش اور القائدہ کے حوالے سے اور وہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ تو میں کچھ پوائنٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کے بعد میں چاروں کے خرشید ندیم صاحب سیاست کی صفاقی کے انوان سے انہوں نے لکھا بڑا صفاق سکتا ہوں انوان رکھا ہے لکھتا بھی بہت اچھے ہیں ہاں جی خرشید صاحب ایک اب ان کالم نگاروں میں سے ہیں جو بقاعدہ پڑھے پڑھ لکھ کے کالم لکھتے ہیں کہتے ہیں القائدہ اور دائش اب تالبان کے دوست نہیں ہو سکتے دیفنیٹلی پھر القائدہ اور دائش سے تعلقات جو ہیں تالبان کو اس کی ماضی میں بھاری قیمت ادا کرنی پڑی اسی کی وجہ سے تو سارا ہوا پھر اگر انہوں نے کہا کہ اگر دائش نے اگوان سرزمین استعمال کی تو تالبان اس بار انہیں سختی سے نمٹیں گے اور تالبان کی اس بار جو ترجیح ہے وہ ہمسائے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں اب بھجن آپ خالد قیم صاحب خودشید ندیم صاحب کا جو کالم ہے وہ تو بڑا میں تو سمجھتا ہوں وہ تو تالبان کے لیے ایک مشعل رائے یہ کالم اگر ہم پشتوں میں چھپوا ایک روڈ میپ بھی دیا جائے کہ یہ پڑھیں یہ روڈ میپ ہے آپ کے لیے یہ آج خرشید ندیم صاحب اپنے کالم میں جو اس وقت تالبان کی جو قیادت ہے اور تالبان کی جو حکومت قائم ہونے جا رہی ہے اس کو جو چیلیجز ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے ظہار خیال کیا ہے لکھا ہے اور اپنی جو تجاویز ہیں وہ بھی دی ہیں خاص طور پر دیکھیں کہ اس وقت جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے افغانستان کے اندر وہ افغانستان کا داخلی جو امن ہے اس حوالے سے مسئلہ ہے اور دوسرا جو بڑا چیلنج ہے اس وقت افغانستان کے لیے اور افغان تالبان قیادت کے لیے وہ خود کو افغانستان کی حکومت کو بین القومی سطح پر جو ہے سلمان جو ٹیک میں اپنے اگلے موضوع پہ جانا چاہتا ہوں بڑا دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ایک انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے تحریک طلبان پاکستان اس کے بارے میں خرشندیم صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان میں طلبان کی پالیسی بڑے واضح اور شفاف ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان کی اس کے پر بڑی سیریس ریزروی ہے بالکل ہے یعنی اگر طلبان نے ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی دمات نہ کیے اور اس تاثر کو اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ یہ تحریک طلبان جو ہے یہ ان کا ہی آٹلٹ ہے تو اس سے مسئلہ پیدا ہوگا ایک بات اور دوسری انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ تعلقات قائم کرنا یہ طلبان کے اوپر ایک دوسرا بڑا چیلنج ہوگا تو میرا خیال ہے کہ جو انڈیکیشن دی ہے جو پاکستان بار بار اپنا کنسن ریس کر رہا ہے کہ اغوانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو تو اس میں ایک بیلے والے ہیں اور دوسرا ٹی ٹی پی والے ہیں ان کے خلاف جب تک طلبان کوئی موثر حکمت عملی ایسی نہیں دکھائیں گے جو واضح اور شفاف نظر آئے اور پاکستان کو بھی لگے کہ یقینی طور پر طلبان وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں جو پاکستان کے کنسنز ہیں اس سے پاکستان اور اغوان طلبان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ زیادہ موثر طریقے سے سامنے آسکت ہوگی اب ہم بات کریں گے پنجاب میں نیا جو بلدیاتی نظام ہے وہ اس کا خاکہ تیار ہو گیا اور مارچ میں انتخابات کا امکان ہے اب امکان ہے لیکن یہ کیا خاکہ تیار ہوا بڑا دلچسپ ہے اس پہ گفتگو کریں گے لیکن ایک رپورٹ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وزیراعظم کی قائم کردہ کمیٹی نے پنجاب کے آئندہ بلدیاتی نظام سے متعلق سفارشات مرتب کر لیں سفارشات منظوری کے لیے آئندہ ہفتے وزیراعظم کو پیش کی جائیں گی کمیٹی کی سفارشات کے مطابق نئے بلدیاتی نظام کے تحت پنجاب میں گیارہ میٹرو پولیٹن ہوں گی سیالکوٹ کو ڈویجنل ہیڈکوارٹر نہ ہونے کے باوجود اس کی عالمی حیثیت کے پیش نظر میٹرو پولیٹن کا درجہ دیا جا رہا ہے گجرات کو بھی ڈویجنل ہیڈکوارٹر نہ ہونے کے باوجود میٹرو پولیٹن کا درجہ دینے کی سفارش کی گئی گیارہ ڈویجنل ہیڈکوارٹر پر میٹرو پولیٹن ہوں گی نئے بلدیاتی نظام کے تحت پنجاب میں پچیس زلہ کونسل ہوں گے زلہ ناظم اور میٹرو پولیٹن کے میر کا انتخاب براہ راست اور جماعتی بنیادوں پر ہوگا نیبر ہوت کونسل ویلج کونسل اور تحصیل کونسل کا نظام ہوگا نیبر ہوت کونسل اور ویلج کونسل کا انتخاب غیر جماعتی بنیادوں پر ہوگا ویلج کونسل دس سے بیس ہزار عبادی پر مشتمل ہوگی نیبر ہوت کانسل پندرہ سے بیس ہزار عبادی پر مشتمل ہوگی ویلیج کانسل کے ساتھ پنچائیت کانسل کا نظام قائم کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے پانچ رکنی پنچائیت کانسل کے ارکان کو ویلیج کانسل کا چیئرمن نامزد کرے گا گاؤں کی تمام برادریوں کی اہم شخصیات کو پنچائیت کانسل میں نمائندگی دی جائے گی پنچائیت کانسل گاؤں میں صفائی سٹریٹ لائٹس چوکیدار سکول اور گاؤں کے چھوٹے تنازات کو دیکھے گی لہور میٹرو پولیٹن کارپوریشن میں نیبر ہوت کانسل کے بجائے ٹاؤن ہوں گے ٹاؤن کے میئرز کا انتخاب بھی براہ راست ہوگا ایک نیا جو ہے نظام بلدیاتی سامنے آ رہا ہے بڑا دلچسپ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیسک جمہوریت کا اصول ہے کہ جو نیچے تک اختیارات جائیں اس میں بڑا کمپریہنسیو ہے سارا کچھ سلمان نے چونکہ کا کنٹیبیوشن ہے اس بیل کے اندر یہ میں اپنے پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ سلمان نے اس پہ بڑی محنت کی ہے اور انہوں نے اس پہ بقاعدہ کام کیا ہے اور اس کو بنانے میں اپنا رول پلے کیا ہے سلمان صاحب تھوڑا سا مجھے اس پہ بتائیں توڑا ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی جو بنیادی ادارے ہیں نا یہ اس انداز سے پرنپ نہیں سکے مضبوط نہیں ہو سکے جیس طرح ان کو ہونا چاہیے تھا حالانکہ ہمارا جو آرٹیکل ون فورٹی اے ہے ایک سو چالیس اے کانسٹیٹوشن کا وہ بڑا واضح کرتا ہے کہ تمام سوائی حکومتیں پابند ہیں کہ ان مقامی حکومتوں کو آئیں سیاسی انتظامی اور مالی اختیارات دیں اب یہ جو نیا خاکہ آیا ہے یہ دیکھئے کافی عرصے سے زیرے بحث تھا پہلے دوزار انیس کا ایکٹ ہوا پھر دوزار بیس آیا اب یہ آیا اب اس میں جو نئی ترامین دی گئی ہے اس میں تین بڑی بنیادی خوبی ہیں ایک خوبی تو اس میں یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جتنا بھی پروینچل ڈیولپمنٹ فنڈ ہے نا اس کا تھرٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ لوکل گورنمنٹ خرچ ہوگا ایک بات اور دوسری یہ کہا گیا ہے کہ جو نیبر ہوت کانسل اور جو ویلیج کانسل ہیں ان کو ڈائریکٹ فنڈنگ کی جائے گی تاکہ یہ اپنے معاملات کو لے کر چل سکے اور پہلی دفعہ سر اس ملک کے اندر یہ چیئرمن کا الیکشن ہے یعنی جس کو آپ میر کا الیکشن کہتے ہیں یہ براہرازت ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے یہ لہور کا الیکشن ہوگا اس میر کے انتخاب میں اسی طرح باقی جو گیارہ ہمارے ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز ہیں نو ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز ہیں یعنی آپ اندازہ لگا یہ براہراز الیکشن ہونے جا رہا ہے اچھا اس پہ بڑے پولیٹیکل ریزرویشنز تھیں لوگوں کا خیال تھا کہ ان ڈائریکٹ طریقے سے کروایا جائے بٹ مزیراعظم صاحب کا انسسٹ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ الیکشنز ہوں ایک بات پھر اسی طریقے سے اس میں بیروکریسی کو کی جو پاورز ہیں ان کے مقابلے میں جو الیکٹڈ ریپیزنٹیٹیوز ہیں ان کو امپاور کیا گیا ہے پھر اس میں یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ویلیج کانسل ہے اور جو نیبروڈ کانسل ہے اس کے مقابلے میں ایک اور نیچے ٹیئر بننے جا رہا ہے یہ پرپوس کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں پنچائد کانسل یا گاؤں کی کانسل جہاں جہاں یہ کانسل جو ہے الیکٹڈ کانسل ان نون پانچ لوگوں کو الیکٹ کرے گی جو بلکل گاؤں کی سطح پہ محلے کی سطح پہ جو مسئلے ہیں ان کو ارزال کرے گی اب سوال صرف یہ ہے کہ جو الیکشنز ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مارچ میں الیکشن ہوں گے اور میں کہتا ہوں کہ بلکل اگر یہ الیکشن ہو جائیں تو گراس روٹ ٹیبل پہ ہمیں ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی انوالمنٹ کے ساتھ پولیٹیکل پارٹسپیشن کے ساتھ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ دیکھنے کو ملے گی جس سے گورننس کا نظام جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے خالی قیم صاحب میں آپ سے کچھ اور پوچھنا آپ وہ ایک عرصے سے لاہور کے سیاست کو جانتے ہیں بڑے قریب سے ساری چیزوں کو دیکھا ہے کنٹورنمنٹ بورڈ کے الیکشن ہو رہی اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں جوڑ پڑے گا کس کا پی ٹی آئی کا نون لیگ سے جوڑ پڑے گا اور کہیں پی ٹی آئی اوپر کہیں نون لیگ ہے کہ لاہور ہے لاہور کے حوالے سے آ اور باقی کنٹورنمنٹ بورڈ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دلچسپ میچ ہوگا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور کے اندر تو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہی اس کنٹورنمنٹ بورڈ کے اندر انتہابی سرگرمیاں چل رہی ہیں اور یہ پورے پنجاب کے اندر جو ہے زیادہ تر جو مقامات ہیں وہاں پر نون اور پی ٹی آئی کے درمیان ہی مقابلہ نظر آ رہا ہے لیکن جو اب تک ہمیں نون لیگ کا کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کے حوالے سے جو رویہ ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں لگ رہا جس طرح کہ وہ الزامات جو ہیں ان کی طرف سے دوڑنیتیاری کر رہے ہیں تو اس سے لگ رہا ہے کہ شاید ان کو یہ شک پڑ چکا ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن میں کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں وہ انہیں وہ مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ نہیں مل سکیں گے اور انہیں جو ہے اس حوالے سے اسی وجہ سے وہ انتہابات سے پہلے ہی جو ہے الزامات کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے دوسرا جو بلدیارتی نظام ہے نیا اس حوالے سے جو بات ہو رہی تھی سلمان کر رہا تھا دیکھئے اس میں جو ہمارا آئین پاکستان ہے وہ گرنٹی کرتا ہے کہ صوبے اپنی جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ بنائیں گے لیکن بدقسمتی سے ماضی میں جو پچھلے دور میں یہاں پر لوکل گورنمنٹ کا سسٹم نافذ کیا گیا اس کو نہ تو پلٹیکل آٹانومی دی گئی نہ فنینشل آٹانومی دی گئی اور نہ ایڈمنسٹریٹر آٹانومی جو آئین کے وان فارٹی آئین پر وان فارٹی اے کے تیز جو رکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کی گئی بلکہ کیا ہوا کہ جو بلدیارتی ادھارے بنائے گئے ان کے مدد مقابل آتھارٹیز جو ہیں وہ قائم کر دیا ہاں ان کو قائم کر دیا پیرا لے لے کے اور جو اختیارات ازلا سے جانے سے وہ سارے خمارات جو ہے وہ صوبے نے براہ راست اپنے پاس رکھ لیا اور ان آتھارٹیز کے جو سربراہ تھے ان کو نامزد کرنے کا جو اختیار تھا وہ بھی آہ چیف منسٹر نے اپنے پاس رکھتی ہے سلمان بریک لینی ہے میں بریک سے پہلے صرف ایک چھوٹا سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو یہ نظام ہے یہ سب لائن پر آ رہے ہیں شاید ان کو پتہ کر لیں محمود الرشید صاحب لائن پر آ رہے ہیں محمود الرشید صاحب کو ذرا لائن پر ملائیے گا آہ میں سندھ میں جو پیپلز پارٹی ہے اس نے ایک اپنی الیدہ ایک بنا لی ہے کہ جی جب تک آہم وہ کنسنسس نہیں ہوگا جب تک یوں نہیں ہوگا جب تک یوں نہیں ہوگا ہم جو ہیں وہ آہ بلدیاتی نظام کی طرف نہیں جائیں گے تو میرا حال ہے سندھ میں بھی اسے انہیں سمیل تو ہو گئی ہے کہ اگر ہوا ہے تو ہم میں شکست ہو جائے گی ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے تو ان کو کافی اس کے پر باس پرس کی ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم سینسس کے بعد کروائیں گے تو اس سے ایک رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب یہ فیصلہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے کل محفوظ کر لیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ سندھ کے بارے میں کیا فیصلہ آئے گا اور اسی طرح سے باقی صوبوں میں تو میرا خیال ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جو ہیں ہم اگلے سال دو زار بائیس میں چاروں صوبوں میں کسی نہ کسی شکل میں ہوتا ہوا دیکھنے دیکھیں گے اور امید ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں جو ڈیلے ہوا ہے وہ دو زار بائیس کے اندر ہمیں الیکشن جو ہیں وہ نظر آئیں گے کہا جا رہا ہے کہ اس سال نومبر میں کنٹونمنٹ کے بعد کے پی کے اندر الیکشنز ہوں گے پھر اس کے بعد ہم پنجاب میں الیکشن دیکھیں گے پھر اس میں سندھ اور بلوچستان کے الیکشنز ہوں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ کافی ڈیولپمنٹس تو ہوں گی اس بارے میں میں نے ابھی جیسے خالد کیوں سب سے کہا سلمان کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں جو صورتحال بن رہی ہے اور نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ آہستہ شکوے شکایت کے بعد اب دھمکیوں پہ اور اس کے بعد تو کنٹونمنٹ بورڈ ایک ٹونٹ سیٹ کریں گے بلدیاتی انتخابات کی جی بالکل ٹونٹ ہے تیک کریں گے اور کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کے جو نتائج ہیں وہ بنیادی طور پر ظاہر کریں گے کہ جو پنجاب کے اندر خاص طور پر لوکل گورنمنٹ کے اندر جو سیاسی برطری ہے کس جماعت کی ہوگی ہے محمد رشید صاحب صبح وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیویلپنٹ پنجاب آمار ساتھ لائن میں سلام علیکم ایمیہ صاحب صبح ہی صبح آپ کو اٹھایا آپ کی آواز سے لگ رہا ہے کہ آپ ما شاء اللہ بھی تازہ تازہ اٹھیں تو سر ہم بات کر رہے تھے بلدیاتی انتخابات اور اس کے نظام کے حوالے سے تو آپ چکے اس کے مین جسے کہتے ہیں شی ٹینکر ہیں تو ذرا تھوڑا سا بچارہ تھا آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا نظام نیا خاکہ جو ہے یہ کس طرح کہو گا اور کیا پورے پنجاب کو یہ اڈریس کر پائے گا اور اس کے مسائل کو دیکھیں جو نیا خاکہ ہے اس میں ہم ویلیجز اور دیارتوں کے اندر ہمارا یہ ویلیج کانسل ہے شہروں اور اربن ایریاد کے اندر جو نیبر اوڈ کانسل دیں اس کے پاس تشریلیں ہوں گی اور ڈیارہ میکروپلٹن کارپریش رہے ہوگی نو ویلیج ویلیج وارٹن ہیں ہمارے اور دو شہروں کی خصوصی صانتی ہمیت کے پیش نظر میں میکروپلٹن کا تجہ دیے جا رہا ہے اس میں سیالکوٹر بجرات سیالکوٹر ٹھیک 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 ہمارے وہ جسے کانسل جاؤں گی بلکل ٹھیک اچھا سر یہ بتائیے میں کنٹرونمنٹ بورڈ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کیا پنجاب کے اندر آپ کیا نظر آ رہا ہے کنٹرونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے اندر پی ٹی آئی ورسیز نون لیگ جو ہے آپ لوگوں کا ہومورک کیا ہے اور جو نون لیگ کا ہومورک ہے وہ کیا کہاں ایسا لگتا ہے کہ میچ آپ دو جماعتوں میں ہی ہوگا جی اسی ذرے ہیں میرا خیال ہے کہ پی ٹی اے کو واضح باتری حاصل ہوگی اب تک کی جو میری اسیسمنٹ یا جو کنٹرونمنٹ بورڈ کے ہمارے لوگ جو الیکشن وہاں پر لڑ رہے ہیں ان سے دردہ معلومات ہیں کیونکہ پراراس ان سب کے ساتھ رابطے میں بھی ہوں کہ یہ سولہ سپرہ کنٹرونمنٹ بورڈ کے اندر کم از کم بارہ تیرہ اور شاید پانچ کے یا نا وہ کنٹرون پر ٹوٹ اس میں ہمارے مقالب ہیں امیہ صاحب یہ بتا دیجئے کہ پہلی دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میر کے الیکشنز ہیں وہ برائے راست ہونے جا رہے ہیں تو کیا اس کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے کہ اب یہ جو میر کے الیکشنز ہیں یہ برائے راست ہوں گے اور دوسرا یہ کہ جو الیکشنز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارچ تک اگلے سال یہ ہو جائیں گے جی یہ جس میں ہمارے میر اور ڈسٹک ڈازف کے انتخابات ہیں یہ پرائے راستوں میں تفاقی راست کا ہمارے سب جو الائیز ہیں انتخابی اور یہ انتخابات موجودہ جو اتارے ہیں اس کی مدت اکتیس تشمبر تک ہے اور ہمیں آہ یقین ہے کہ یہ آئندہ انتخابات مارچ تک جو ہے وہ ہم جارے ہیں چھیک میاں صاحب میں خالد کے یوں بول رہا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آہ وزیراعہ تو پاکستان کی طرف سے قیم کی گئی جو کمیٹی تھی آہ جس میں آپ کے اتحادی جماعت جو کافلی کے ساتھ آہ بندنے بلدیاتی نظام پر جو بات چیت ہوئی ہے تو اس میں کافلی کی طرف سے جو زلہ کانسل ہے اس کو بحال کرنے کی بات کی گئی ہے تو اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے دیکھیں یہ صرف کافلی کا نہیں ہمارے پارٹی کے اندر بھی آہ جو بڑے ہیوی ویٹ ہمارے لوگ کے ان کا بھی یہ اتحاد تھا کہ سیسٹک کو آہ یونٹ ہمیں بلقرار رکھنا چاہیے چونکہ یہ سالہ ساتھ سے ہمارا یہ اتحادی جونٹ آ رہا ہے تو اس پر اب ہمارا اتفاق ہو گیا لیکن حتمی ملدوری کے لیے یہ ایک آت اتحادی صاحب کے پاس یہ ساری پاس جائے گی اور وہاں کے دلکھنے کے پاس ہم لے کے آئیں گے اور اس کے پاس سر ایک سوال آخری میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں جتنا میں نے جتنا مجھ تک پہنچا ہے میں نے دیکھا کہ اس میں خواتین کی نمائندگی اس طرح نظر نہیں آ رہی تو یہ کیا وجہ سر پی ٹی آئی تو اس حوالے سے بڑا واضح موقف رکھتی ہے خواتین کی نمائندگی بلکل اس میں موجود ہے اور اس میں ایک ہم نے یہ سٹیٹیزن آہ سیڈیر سٹیٹیزن کی ایک سٹیٹ کا اضافہ کیا ہے آہ ہر ٹی ایج اندر کہ جو ہے ایک جہاں مجھ تیرہ کا ہاؤس ہوگا وہاں ایک تینیس کی ٹیٹیزن ہوگا اور ایک خاتون نمبر ہو اس کو ہم نے جو ہے گراؤن ریالٹی اس کو سامنے رکھتا ہے یہ سارا کیا کیونکہ خواتین کی نمائندگی بھی بات تو اپنی جگہ بجا لیکن عملی طور پر ہمیں یہاں خواتین نہیں ملتی ہیں کہ جو ٹریکٹیکلی اس پورے سسٹم کے اندر آکر اپنا کو کردار آدھا ہے اور ہوتا یہ ہے نوے فیصد فیصدوں پر اوپر کہ ہمارے لوگ اپنے دھروں کی خواتین کو سسٹم میں لانے کی بجائے ہماری جو ملاتمائیں ہیں اور اس طرح کی خواتین ہیں خانہ پوری کے لیے وہ کہہ جاتی ہیں جس کے اپنی طور پر کوئی بہت شکریہ سار محمود رشید صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا بڑی اچھی بات ہے سینئر سٹیزنز جو ہیں ان کو بھی شامل ہوں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پہ بھی تھوڑا سا وہ ہے کہ ہم بھی کسی کانسل میں بیٹھ سکتے ہیں کہ حالی صاحب مبارک ہو آپ خیر مبارک رانا صاحب یہ جس سسٹم کی بات میاں محمود رشید صاحب نے کیا ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پرید مشرف کے دور میں ایک مضبوط بلدیتی نظام آیا تھا اس ہی غالباً اس سے ملتا جلتا ہی یہ ایک نظام لانے کی کوئی چاہیے بتائیں اب میں نئے ٹاپک پہ جا رہا ہوں میڈیا ڈویلپنٹ اتھارٹی بیل پہ چکر کی ہے خالد قریم صاحب کیا پرابلم کیا ہے سلمان صاحب بھئی میں نے جتنا پڑا ہے یا اس میں اگر غریب برکر کی کوئی شنوائی ہو جائے آپ تیس سال ایک اخبار میں کام کرتے ہیں یا آپ کسی چینل پہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک دن آپ آتے ہیں تو دروازے پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اندر نہیں گھو سکتے ٹھیک ہے آپ آپ نیوز روم میں کام کرتے ہیں یہ بند نیوز روم ہیں اے آپ نہ روٹی کھانے باہر جا سکتے ہیں نہ آپ کچھ آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے چائے بھی پینی ہے وہ کیونکہ خبر ہے بھاگنا ہے دوڑنا ہے اسی میں آپ بیمار ہو جاتے ہیں دمہ ہو جاتا ہے آپ کا جناب علیہ آسابی میں امراض شروع ہو جاتے ہیں یار اگر کوئی حکومت ان کا کچھ سوچ رہی ہے تو کیا پرابلم کیا ہے بات یہ ہے کہ جو میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی بحث ہے نا اب یہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا میڈیا آیا ہے نا سوشل میڈیا آ گیا پھر میڈیا کی جہتے بدل رہی ہیں تو ہمیں اس میڈیا کو کو ایک ریگولیٹ کرنا پڑے گا اور ہم کر کہہ رہے ہیں ہم یہ بھی ہیں ان سب کو ایک جگہ پہ لائے جائے اچھا اب آسٹریا کی مثال دیکھیں انگلینڈ کی مثال دیکھیں نیو زیلینڈ کے اندر دیکھیں جہاں سے ایکسپیرینس ہو رہے ہیں کہ میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہو کیا رہا ہے اس میڈیا کو ریگولیٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آج میڈیا کے اندر سے جو فیک نیوز ہے وہ ایک سب سے بڑی چیز سامنے آ رہی ہے پھر ایویڈنس بیسٹ کوئی آہ کوئی چیز ہوتی نہیں ہے پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو کیسے روکا جائے پھر نیشنل انٹریس کو کیسے پروٹیک کیا جائے پھر آپ نے کہا جنرلسٹوں کو کیسے پروٹیک کیا جائے جو اس کے اندر کام کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سارا میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا جو عمل ہے اس کو ہم جو ہیں خاص طور پر آہ اس طرح سے نہ دیکھیں کہ اس کی کوئی سازش ہو رہی ہے بلکہ اس کو اس طرح سے دیکھیں ایک بڑے مشافتی عمل کے ساتھ اگر ہم اس کو انگیج کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم میڈیا کو ریگولیٹ کرنے میں ٹرانسپرنسی کو انشور کر سکتے ہیں اکاؤنٹی بلیٹی کو انشور کر سکتے ہیں اور ایک پرنسپل بیسس کے اوپر ایک زیادہ بہتر لاؤ لاؤ سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کو تو ریگولیٹ ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ پوری دنیا اس کے پر کام کر رہی ہے تو پاکستان کیسے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے ران عظیم صاحب ہمارے ساتھ خالد قیم صاحب موجود ہیں اور ایک عرصے سے وہ صحافتی جو سیاست ہے اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور پیو ایف یو جے کے جو ہیں آہ وہ صدر ہیں نا میرا حالے صدر ہیں ران صاحب السلام علیکم ران صاحب ہم بات کر رہے ہیں میڈیا ڈویلمنٹ اتھارڈی بل پہ اور میرا موقف یہ تھا کہ بھئی اگر غریبوں کی اور کمزور ورکرز کی شنوائی ہو رہی ہے اس بل میں اور انہیں کچھ تحفظ مل رہا ہے تو اس میں کیا پریشانی کیا ہے میڈیا ہاؤسز کی دیکھیں بلکل کوئی دوسری ڈائے نہیں اگر ورکر کوتحفظ ملتے ہیں ورکر کی دوسری بیتر اگر ورکرز کو بروقت تنہا ملتے ہیں اگر ورکرز جو ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ازادی صحافت جس کی جنگ لڑا رہا ہے اس کے عوض اس کو جو اس کا قانونی حق کا ملتا ہے اور اس کو یہ پتا ہوتا کہ اس کے معاشی حالات تباہ نہیں ہوں گی اس سے معاشی تو قتل نہیں کیا جائے گا تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے دیکھیں ہم نے مزید اطلاع صاحب سے یہی کہا ہے کہ اس وقت مارکٹ میں بین کہا جو ہے وہ فوائیں گھردش کر رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے پچیس کرو جنگ لڑا ہوگا کوئی کہہ رہا ہے ازادی صحافت بھی حملہ ہوگا کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیکن جو آپ آتے کر رہے ہیں وہ تو وہ بات ہے جس سے صحافیوں کی بیٹری ہے جس سے ازادی صحافت بھی مضبوط ہو رہی ہے جس سے پاکستان کے اندر ایک نئی جدت پیدا ہوگی تو اس مسابدہ کو دیکھ رہا ہے سب سامنے آنا چاہیے جیسے مسابدہ سامنے آ جائے گا اگر اس پر کسی کوئی اتراز ہوگا دیکھ ایک تو سب سے جو بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر تنظیموں کو تقسیم کر دیا گیا اور اس تقسیم کا سب سے بھرا کام جو ہے وہ خود ای پی این ایس سی پی این ای ان لوگوں نے کیا کیونکہ یہ اجارہ دار لوگ ہیں یہ وہ ان تنظیموں کے اندر اکثریت ان لوگوں کی ہے جو پاکستان کے صحافت کے نام پر لوٹ وار کر رہے ہیں جن کی وجہ سے صحافی کارکنوں کو کچھ نہیں ملتا لیکن چند بالکان جو ہیں میں نام بھی لے دیتا ہوں اگر آپ کا چینل اگر آپ پی ٹی وی اس کو چلانا چاہے میں بہت سے طور پر کہتا ہوں میر شکولی اور شکیلو رحمان ہیں جو پاکستان کے اندر میڈیا کے مائی باپ بنے ہوئے ہیں جن کا ایک کام ہے کہ ہم جو چاہیں کیسے چاہیں جس طرح چاہیں لوٹیں لوٹ بار کریں اور چلے جائیں تو ایسے لوگ جو ہیں پھر تقسیم کر کے صحافیوں کو کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونے دے رہے جو پاکستان کے اندر ازادی صحافت کے لیے جو پاکستان کے اندر صحافی کارکنوں کے لیے بہتر ہو خالد قیون صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہے ہیں جی رانا صاحب جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو صحافی کارکن ہیں ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے اس آثارٹی کے اندر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کی ہم سپورٹ کرتے ہیں اور دوسرا جس طرح یہ ای پی این ایس سی پی این نہیں اور دوسرے جو ادارے ہیں جو مالکان کے ادارے ہیں اب وہ جس طرح اس آثارٹی کے خلاف کمبین چلا رہے ہیں تو کیا کارکنوں صحافی کارکنوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے آپ بھی کوئی مہم چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں جی بالکل کر رہے ہیں جی ان آپ ہمیں مسفدہ دیں گے جی ان حکومت ہمیں مسفدہ دیں گی آپ اس مسفدے کو پڑھیں گے پڑھنے کے بعد جہاں حد شات ہوں گے اس کا اصحار کریں گے اور مجھے یقین اگر ایسا ہے تو صحافی کارکن جو ہے ان کا تحفظ بھی ایک کیجئے کرے گی بلکل بینہ سی پین ہی نہیں کرے گی اچھا بلکل بینہ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے یہ جو خاص طور پر فیک نیوز کے بارے میں بات ہوتی ہے یعنی ایسی خبریں جو ایک خاص منظم پلاننگ کے تحت سازش کے تحت شائع کی جاتی ہیں اور اس کا مطلب اس کا مقصد جو ہے پیچھے ایک منفی کانٹیکس ہوتا ہے تو ہمارے ہاں جو میڈیا کے ادارے ہیں اور خاص طور پر آپ کا تو صحافتی ایکسپیرینس ہے وہ اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبیٹی کو کیوں نہیں انشور کرتے کہ ایسے لوگ جو فیک نیوز کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے خلاف کام ہونا چاہیے دیکھیں تلوان صاحب فیک نیوز کے سب سے زیادہ خلاف ہم ہیں ہماری ایفیسی کی جلاس میں ہمارے پی ایفیو جے کے دیگر جلاسوں میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ فیک نیوز کو نہ ہم نے پرداش یا نہ پرداش کریں گے تو شخص فیک نیوز پھلائے گا اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے لیکن معذرت سے معذرت سے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا زیادہ دار فیک نیوز پھلانے والے جو لوگ ہیں جو معروف انکر ہیں وہ حکومت کی قود میں جا کر اکثر بیٹھ جاتے ہیں بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ران عظیم صاحب ہم سے بات کرنے کا سلمان ایک بڑی دلچسپ بات جو ہے یہ جو فیک نیوز ہے نا یہ بیسیکلی جو ہمارا میڈیا ڈویلمنٹ آتھارڈی بل جو ہے اس میں میں دیکھا ہے یہ فیک نیوز تو ہٹ کرتی ہے سوشل میڈیا کو جس کے اوپر بے مہار آپ جو مرضی دے دیں عصار رانا ملدشمن ہے عصار رانا کافر ہے عصار رانا کہ انہیں دنیا لوٹ کے خالی جو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا ہے یہ خاصا ذمہ دار ہے نہ آپ اخبار میں اپنے کالم میں یا تحریر میں کچھ ایسا دے سکتے ہیں نہ میں دے سکتا ہوں لیکن پیٹ میں درد جو ہے وہ اخبارات کیوں رہے ہیں یہ بات یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا اس کے اوپر زیادہ اس پر فوکس ہے لیکن اب آپ دیکھیں الیکٹرونک میڈیا کے اندر بھی نا یہ ریٹنگ بیسٹ پولیٹکس ہے نصر اس نے مسائل پیدا کی ہے ہمارے بعض انکرز ہوئے نا وہ فیک نیوز کی بنیاد پہ مفروضوں کی بنیاد پہ ازمچنز کی بنیاد کے اوپر ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت ایک خاص پلاننگ کے تحت چیزوں کو جاگر کرتے ہیں تو یہ فیک نیوز کا جو اطلاق ہے وہ ان انکرز پہ بھی ہونا چاہیے البتہ اخبارات کا جو معاملہ ہے وہ ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہاں اتنی چیزیں خرابی نہیں ہیں جتنی ہم بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تو خبر ٹھوک بجا کے دیتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ جو کام ہے نا وہ فیک نیوز جہاں سے آ رہی ہے پہلے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ اس کے پیچھے پسے پردہ محرکات کیا ہے اور کس ایجنڈے کہتا ہے یہ چیزیں آ رہی ہیں دیکھیں نا آپ کے آپ کی داڑی میں تنکہ نہیں ہے تو آپ ڈر کس بات سے رہیں میں میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ لوگ جو اب فیک نیوز دیتے ہیں جو لوگوں کی کردار کوشی کرتے ہیں اور یہ خالد قیم صاحب اور آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت کر دے نا خالد قیم صاحب یہ جو بھی وزیر اطلاعات صاحب جو ہے مختلف صافتی تنظیموں سے مل رہے تھے اس کے بھی تھوڑا سا ذرا پس منظر بتا دیں گو کیا ہے دیکھئے سنڈے کا روز یہاں وزیر اطلاعات یہاں لاہور میں تھے آہ تو ہمارے جو پی ایف یو جے کے صدر ہیں رانہ عظیم صاحب ان کی بھی اپنے جو پی ایو جے تھی اور دوسرے سب کے نام بتائیں نا کون کون میلا ہے خالد قیم صاحب پی ایو جے پنجاب کے جو صدر تھے ان کے ان کے وہ شہزاد بٹسا وہ تھے اور اپنک کے جو چیئرمند تھے نئی مصفہ وہ تھے اور ان کی ملاقات پریس کلب ان کی علاق ملاقات ہوئی اور اس کے بعد لاہور پریس کلب کے جو صدر ہیں ارشدان ساری ان کی قیادت میں لاہور پریس کلب کے جو عہدہ داران ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں جو پریس گیرلی کمیٹی ہے ہماری پنجاب اسیمبلی کی اس کے جو صدر تھے حضرت طالب وہ بھی مجود تھے اور جو پی ایف جو جے کا دوسرا گروپ ہے جن کی قیادت زیادہ سلام آباد میں رہتی ہے تو اس گروپ کے جو عہدہ دار تھے ذلفکار میں تو وہ بھی اس میں شامد تھے اور پی جو جے جو اس دوسرے گروپ کی پی جو جے ہے اس کے صدر کمر زمان بٹی صاحب وہ بھی وہاں مجود تھے اور تمام جو تنظیم ان تنظیموں کے عہدہ داران تھے انہوں نے سوشل میڈیا پر جو فیک نیوز ہیں ان کے خلاف کاروائی کا مطالب کی ایک سوال میں نے یہی پہلے کچھ آہ صحافتی تنظیموں کے میں نے عہدہ داروں کو دیکھا وہ تو اتنے پرسنل ہو گئے ہیں اور وہ تو ایسے بڑھ کے مارتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ انہیں تو انڈین چینلز پر بٹھا دینا چاہیے جتنا وہ اوچھا چیک چیک کے بات کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے میرا حیل بل بھی نہیں پڑھا ہوگا یہ دیکھئے ان میں سے ایک ہمارے جو اسلام آباد بیسٹ ہیں ایک عودے دار افضل بٹ صاحب اب وہ تو اسلام آباد میں رینٹ درنا کا کام کرتے ہیں اور ہمارے جو مالکان ہیں خاص طور پر جنگ گروپ کے جو مالکان ہیں یا دوسرے جو مالکان ہیں وہ ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں وہ کارکن صحافیوں کے لیے کبھی درنا نہیں دیتے چھانٹیوں کے خلاف کبھی درنا نہیں دیتے اور جہاں تنہائیں نہیں میر رہی اداروں کے اندر وہاں اس طرح درنا نہیں دیا جاتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کئی سالوں سے جنگ گروپ سے بغیر کو کام کیے بغیر کو کنٹیبیوشن کے ایک بہت بڑی ایک تنہائی جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان پر دفتر آنے کی بھی بندی نہیں ہے وہ حاضر سے بھی مستثمہ ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بغیر کنٹیبیوشن کے اس سے بڑا کنٹیبیوشن ہو گا اس سے بڑا طور کوئی نہیں ہو سکتا اچھا میں اب دی نیوز کا اداریہ جی جی پر کتاف آ رہا تھا دی نیوز کا اداریہ میں شیئر کرتا ہوں میں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں نے کرکٹ پہ بھی بات کرنی ہے آپ کو پتا کرکٹ ہمارا پہلا عشق ہوتا ہے ہر اور پاکستان کے نوجوان کا اداریہ میں دی نیوز نے کہا جمہوریت کے لیے جو مضبوط اپوزیشن ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو داخلی انتشار ہے وہ اب سب کے سامنے آ گیا ہے اور پی پی پس پارٹی اور این پی کی علیہدگی کے بعد پی ڈی ایم کی جو وہ طاقت ہے وہ آلموس ویسے نہیں رہی پی پس پارٹی اپنا سولو فلائٹ کر رہی ہے اور مطالبہ اور انعیش فافل الیکشن کا تو جو اداریہ ہے دی نیوز کا وہ اس بات کی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بڑی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں تو اس بڑی لڑائی لڑنے کے لیے اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے تھا لیکن اب اپوزیشن میں پی ڈی ایم اپنی سولو فلائٹ کر رہی ہے پی پس پارٹی کے بغیر این پی کے بغیر اور پی پس پارٹی جو اپنی سولو فلائٹ کر رہی ہے اچھا اس میں مطالبہ کیا ہے مجھے حکومت گرانے والی باتیں تھی نا وہ پیچھے رہ گئی ہیں اب یہ ہے کہ الیکشن کو کیسے شفاف بنایا جائے جو بنیادی مطالبہ سامنے آ رہا ہے اسی پہ ڈاؤن اے نیوز نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ یہ مطالبہ بھی لے کے چلنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے اندر تو متحد ہو جائیں ایک آواز تو ہو جائیں ایک آواز بن کر اپنی بڑی بات کرنے کی کوشش کریں لیکن اگر آپ دونوں بڑی جماعتیں جو بڑے عرصے سے ایک رومینس میں تھی پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این اب ایک دوسرے پر لانتان کر رہی ہیں بد اعتمادی پیدا کر رہی ہیں اور لڑائی جو لڑنی تھی حکومت کے خلاف وہ لڑائی آپ آپس میں کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے کسی بڑے اچھے مصبت پہلو کے طور پر سامنے نہیں آئے گا اچھا پروگرام کا چونکہ وقت ختم اور کرکٹ رہ جائے گی کل ٹی ٹوینٹی کے لیے پندر رکنی سکوارڈ کا اعلان بھی ہو گیا اور کل جو ہے مصبا اور وقار یونس صاحب بھی کوچنگ سے علیہ دا ہو گئے سکلین مشتار اور عبد الرزاق صاحب جو ہیں انہوں نے ذمہ داریاں سوالی ہیں مارا مارا ٹاپ ٹرینڈ بھی وہی ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ بھی وہی ہے اس پہ ہی ساری گفتگوی سیونٹین پوائنٹ سمتنگ کے آہ جو ہے ٹویٹس ہوئے آہ نمود مسلم ہمارے ساتھ ساتھ ہیں ہمارے آہ سپورٹ سپورٹر ہیں نمود صاحب السلام علیکم بھئی یہ آتے ہی آہ کیا کہتے ہیں دو کوچ فارق ہو گئے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب وہ پورا سٹرکچر جو ہے وہ بدلنے جا رہے یہ تو یقینی بات ہے کہ سٹرکچر بدلے گا جس طرح کہا جا رہا تھا کہیں گے ابھی تو خیر تیرہ سپٹمبر میں بس باقی جب وہ بالکل اپنے سٹرکچر آکے بھی کہیں گے آئینی ابھی تو فارملی چیئرمن ہے تو آئینی چیئرمن بن کے جب وہ آئیں گے تو ان کے لئے چینلیز میں سب سے زیادہ یہی سب سے اہم چیزیں ہیں جس میں سب سے اہم یہی تھا کہ جو ٹیم ہے جو ورک اپ گی ٹیم ہے اس کی نانسمنٹ ضروری تھی ٹھیک ہے نمود نمود ہمارے پر ٹائم نہیں ہے بڑی امپورٹنٹ چیز میں نے آپ سے کرنی تھی ٹیم میں تین کھلاڑی شامل کے گئے آصف علی خوشدل شاہ اور آزم خان ان تینوں کی تو پرفارمیسی کچھ نہیں ہے ان کو ٹیم کا حصہ بنا دیا گیا ورڈ کپ ٹیم کا تو ایسا لگ رہا ہے کہ پسند اور نا پسند کا جو معاملہ ہے وہ تو اب بھی چل رہے ہیں دیکھیں جو چیف سیلیکٹر ہیں تیس کانفرنس کیوں نے ان کا نام خود لیا اور جبکہ جو پاکستر کرکٹ بورٹ تیس کیزہ اس نے یہ کہا گیا کہ ہم ان کی پرفارمیس کی بیش پہ نہیں ہم ان کے سیزن کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان میں بہت زیادہ ٹیلینٹ ہے کیونکہ پرشتہ ٹیزن میں یہ ستا نہیں کھیل سکے لیکن پھر بھی ٹیلینٹ کو منواتا ہے بھائی اگر ٹیلینٹ ہے تو آپ سکور کر کے دکھائیں نا جسے تین سیاریوں کو بعد میں ریزرز بھی رکھا گیا جس کو دھانی کو لیا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے جو ریزرز میں ہیں یہ ایک چانس لیا جاتا ہے ہمیشہ ہی کچھ ایسے کرکٹرز کا یا کچھ ایسے پلیئرز کا کہ جو شاید آگے جا کے کچھ پر فارم کرتے ہیں کیونکہ جتنے بھی پلیئرز میں وہ سب اچھی فارم میں ہیں اچھا سر یہ بتا دیں یہ جو شعب ملک کو اور اپنا سرفراز احمد کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس میں تو اضافہ کر لے کہ وہاں ریاض کو آپ نے ٹیم میں نہیں لیا شرجیل کو نکال دیا فہیم اشرف کو نکال دیا یہ تو پرفارم کر رہے تھے نا نہیں اس کے علاوہ ارشد اقبال کو نکالا ان کی اچھی اچھی خاصی پرفارم کادری کو بھی اس میں شامل نہیں فخر زمان اس میں نہیں کیونکہ وہ رکھا ہے فخر زمان کو لیکن تیز صرف یہی ہے کہ ان کے ورلڈ کپ جو ہے ایک سال کے بعد ہے اگر آپ جیسے آپ آپ تین لوگوں کا نام لے رہے ہیں ان کی خواہش تو یہی تھی کہ وہ ورلڈ کپ کھیل کے جائیں لیکن کہاں تک ان کی ان کے مقابلے میں جو اومد کی نرکے ہیں ایک حفیث کے علاوہ اگر اومد دیکھی جائے تو وہ تقریباً اپ پر ایک چنے جاتے ہیں اس کے ٹی ٹوئنٹی جو سپورڈ ہے اس تو ہمیشہ یہی دیکھنا ہے کہ اس میں کم سے کم وقت پر زیادہ زیادہ پرفارم بہت شکریہ بہت شکریہ نمود ٹائم نہیں رہا نہیں تو دل تو کر رہا تھا کہ اس کے اوپر آپ سے تفصیلی بات کریں ٹوپ ٹرنٹ بھی کرکٹ پہی رہا اور پاکستانی تو دیوانے کے لئے لوگوں کی دلچسپی بہت تھی لوگوں کو بڑی دلچسپی ہے کہ جو کچھ ٹی ٹوئنٹی کے کانٹیکس میں ہو رہا ہے یہ چھوڑے آپ بتایا کبھی آپ نے بھی کرکٹ کھیلیا کو کیا بیٹنگ کرتے تھے بولنگ کیا آپ کا نہیں میں کھیلی نہیں میں دیکھتا ہوں اچھا دیکھتے ہیں آپ تو بے آپ کو زیادہ تر وہ فائر بولر کرتے ہیں کہ بیٹسمن کرتے ہیں نہیں بیٹسمن کرتے ہیں چوکا اچھا کا مارتے ہوئے ذرا اچھا لگتا ہے ہم تو کسی دور میں جب وہ کرکٹ کے دیوانے تھے تو تب تو بیٹسمن اس کو مانتے تھے جو بڑا سیدھا کھیلتا تھا اور جناب علی کھڑا رہتا تھا آپ تو وہ رہا ہی نہیں اب تو چھے اگروں میں پانچ اگروں میں گیم آگے پیچھو کے ختم ہو جاتی ہے ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور میں آپ سے اجازت دوں گا اس امید کے ساتھ کے پاکستانی ٹیم کا جو بھی اعلان ہو جتنے مرضی نہلے ڈال دیں جتنے مرضی دہلے ڈال دیں ہم تو یہ چاہتے کہ پاکستان کا پرچم جو ہے وہ بلند رہے جس جگہ جس مہاز جس میدان میں بھی پاکستانی ٹیم جائے وہ جا کے پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرے لڑے کھیلے فتح اور کس جو ہے یہ تو بات کی بات ہے اصل چیز ہے کہ آپ کس پیشن کے ساتھ کھیلتے ہیں ہمیں امید ہے کہ یہ لڑکے انشاءاللہ پاکستان کا نام بلند کریں گے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی موسیقی